بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میں ہوں عرفان محمود برک جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا ابھی ہم جس ایری میں مجود ہیں اللہ رب العزت کے خاص فضل و کرم سے اس علاقے کے اندر الحمدللہ نو قادیانی افراد جو تھے انہوں نے الحمدللہ سچے دین اسلام کو اللہ پاکی خصوصی کرم سے میرے ہاتھ پر قبول کر لیا میرے ساتھ یہ بہترم بیٹھے ہیں بھائی جناب زاہد محمود صاحب یہ ان کے والا صاحب کا نام ہے جناب محمود احمد صاحب اس علاقے کا نام ہے غسیڑ پورا ابھی اس کا نام مجودہ جو نام ہے وہ ہے غنی آباد یہ غنی آباد یہ ظلہ فیصل آباد کا ایک علاقہ ہے یہاں پہ ناظرین محترم کچھ سرسہ قبل قادیانیت کی بڑی بدماشی تھی اور یہاں اس ایریے میں یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ قادیانیوں کو قادیانی بھی نہیں کہا سکتے تھے یہ کہتے تھے ہمیں قادیانی مت کہو ہمیں مردائی مت کہو کہتے تھے تم ہمیں احمدی کہو تو اس علاقے میں مطلق قادیانیوں کا مسلمانوں پر بڑا ایک روپ تھا دب دبا تھا اور ان کی چدرہت تھی پروردگار نے وہ روپ اور دب دبا اور چدرہت الحمدللہ ان کی نیست و نبوت کر دی تواہ و برباد کر دی کہ جب ایک قادیانی نے ایک مسلمان عالم دین پر اٹیک کیا مولوی صاحب کو مارا پیٹا جس کے ریاکٹ میں اس علاقے کے اندر لڑائی ہوئی جھگڑا ہوا یعنی کہ قادیانیوں کے اس دیشتگردی سے نتیجہ یہ نکلا کہ کئی قادیانی پکڑے گئے گریفتار ہو گئے اور ان کو جیل ہو گئی الحمدللہ اس کے بعد اس علاقے میں اللہ تعالی کا خاص کرم ہوا فضل ہوا کہ حلار چینج ہوئے ان نسلوں نے قادیانیوں کی ان لوگوں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں کو دنیا کا کوئی مسلمان مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کائنات کے بطرین کافر ہیں کیسے ہیں کیوں ہیں جب ان لوگوں نے ڈیسٹس کی الحمدللہ میں اس علاقے میں آیا بار بار آیا ہمارے محترم بائی جناب بدیو زمہ بٹی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کوڈ وہ اس علاقے میں بار بار آئے ماشاء اللہ وہ صدر ہیں ورلڈ ختم اندبوت یوت فورس پاکستان کے تو یہ محترم جناب ہمارے بھائی امجد صاحب ہیں پاک آرمی سے ان کا تعلق رہا انہوں نے بھائی سمان صاحب نے اس علاقے میں ان کے دیگر ساتھیوں نے ماشاء اللہ جب ورکنگ کی کام کیا انہی نوجوانوں کو قادیانیوں کے نوجوانوں کو ہمارے ساتھ ملاقاتیں کروائیں ادھر پروگرامز کروائے الحمدللہ موٹیویشنل ہمارے بیانات دلوائے لیکچر کروائے نتیجہ یہ نکلا کہ پورے گاؤں کے اندر ماشاء اللہ ہر گھر کے اندر ختم انبوت کا پیغام پہنچا اور ہر گھر سے یہ عظیم صدایں بلند ہوئیں تازدار ختم انبوت زندہ بات زندہ بات الحمدللہ میں ان بھائی سے تقریباً کوئی یہ آج میری پانچوی چھٹی ملاقات ہے میں نے ان کو قادیانیوں کی ساری حقیقت بتائی اس سے پہلے میں ناظرین میں نے آپ کو بتایا اس گاؤں میں الحمدللہ نو افراد ان سے پہلے آٹھ تھے اب ان سمیت اللہ کے کرم سے ٹوٹل اس گاؤں کے اندر نو قادیانی الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں میں نے ان لوگوں سے ملاقاتوں کے درمیان ان کے بیانے حلفی مجود ہیں تمام مجود جن میں کچھ خواتین بھی ہیں ماشاء اللہ تو ہم نے میں آپ کے سامنے چند حقائق ایسے پیش کروں گا جو میں نے ان لوگوں کے سامنے پیش کیے اور ان کی بیس پہ اللہ پاک نے کرم کیا انہوں کہہ جی مجھے ہمیں سمجھ آ گیا ہم مرویت پہ تھوکتے ہیں ہمیں مسلمان کریں میں نے ان کو ایک کتاب دکھائی ان کو میں نے قرآن و حدیث سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیارے حبیب ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آخری نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے میں نے عقیدہ ختم نبوت پہ ان کو وضاحت کی قرآن و حدیث سے تفصیل سے بار بار ملاقاتوں میں اس کے بعد میں نے ان کو ایک کتاب دکھائی یہ کتاب میرے پاس ہے اس کا نام ہے روحانی خزائن جل نمبر اکیس لکھنے والا بکنے والا قادیان کا چمکادر مرزا قادیانی کا ذاب ہے اس کتاب کے سوا نمبر تین سو بارہ پہ اس مردود نے صرف ختم نبوت کے عقیدے کا انکار نہیں کیا بلکہ اس نے ختم نبوت کے عقیدے کو نوز باللہ گالی بکی اس نے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہوئے پروردیگار کو گالی بکی استغفراللہ نوز باللہ رب کائنات رب العزت کی شان میں اس مردود نے بکواس کی میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں اس نے کہا کہتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں پھر سوال پیدا ہوگا کہ خدا کیوں نہیں بولتا کیا خدا کی زبان پہ کوئی مرض اللہ کو گئی ہے استغفراللہ نوز باللہ مازاللہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کے والد صاحب کسی وجہ سے آپ سے نہ بولتے ہوں آپ بات کریں والد صاحب آپ کی بات سنیں جواب نہ دیں تو کیا آپ اپنے والد صاحب سے یہ بات کہیں گے کہ اببا جی آپ کس طرح آپ کی زبان پہ کیا چھالے پڑ گئے کہ اب مرض ہو گئی پہلے میں بات کرتا تھا آپ بولتے تھے سنتے تھے اب آپ سنتے ہیں بولتے نہیں کہ زبان پہ مرض اللہ حق ہو گئی کہیں گے انہوں نے کہا جی میں اپنے والد صاحب کو یہ نہیں کہوں گا کیونکہ اللہ اللہ نے منع کیا کہ والدان کے ساتھ بتمیزی نہیں کرنی گستاخی نہیں کرنی میں نے کہا اگر آپ اپنے والد صاحب کو یہ بات نہیں کہہ سکتے تو اگر یہی بات مرزا قادیہ نہیں پروردیگار کو کہے نعوذ باللہ تو وہ امام مہدی ہو گیا نعوذ باللہ وہ مسیح مہود ہو گیا وہ ذلی بروجی نبی ہو گیا کسی صورت یہ بندہ ایک شریف انسان کہلانے کا بھی حق دار نہیں اس میں اس نے کہا کہ نعوذ باللہ کہتا ہے اللہ پہلے سنتا بھی تھا بولتا بھی تھا نبی آتے تھے وہی بیستا تھا ہم کلام ہوتا تھا سنتا تھا کہتا اب کیا ہو گیا تم کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آئے گا اب اللہ نے کیا بولنا بند ہو کر دیا کہ اللہ کے زبان پہ نعوذ باللہ استغفراللہ مرد ہو گئی جو پروردیگار کو اتنی بڑی گالی دے اللہ کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ اللہ سنتا تو ہے بولتا نہیں کیوں نہیں بولتا کیا زبان پہ چھالے پڑ گئے مرد ہو گئی نعوذ باللہ اللہ تعالی کو گالی بکنے والا یہ کائنات کا بات ترین کافر میں نے آپ کو دکھایا بھائی ایک اور بات دکھاتا ہوں کہ یہ جیسے کہتے ہیں جیسی روح ویسا لاز ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی وہ عیسائی عورت تھی بیوش ہو گئی گر گئی لوگ آئے اس کو ہوش دلانے کے لیے ڈاکٹر آئے حقیم آئے کوئی کوئی میڈیسن دے رہا ہے کوئی کوئی میڈیسن دے رہا ہے اس کو ہوش نہیں آ رہی گاؤں والے کٹھے ہو گئے کسی نے پانی ڈالا لہا کے ہوش نہیں آئی کسی نے کوئی علاج کیا ہوش نہیں آئی ایک بات دے نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کو ہوش کیسے آئے گی وہ چھپکے سے گیا اور آیا اور اس نے اس کو موں کوئی چیز سنگائی اس کی آنکھ کھل گئی اس عورت کی عیسائی عورت تھی تو کہتے ہیں جیسی روح ویسا لال میرے پاس یہ کتاب ہے قادیانیوں کی اس کا نام ہے سیدت المہدی لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نیحات بیٹا مرزا بشیر احمد ہے یہ اس کا اولڈ اڈیشن ہے اس کتاب کا سیدت المہدی کا یہ بڑی مشہور کتاب ہے اور قادیان سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی اس کے اندر مرزا قادیانی کا نام نیحات بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہتا ہے کہ ایک بار پیج نمبر ہے اس کا حصہ نمبر دو میں اور پیج نمبر ہے دو سو اکیس اس کے اندر اس نے لکھا کہتا ہے کہ ایک دفعہ مرزا قادیانی والا صاحب صاحب بیمار ہو گئے اور حالت نازک ہو گئی اور حکیموں نے نامیدی کا ظاہر کر دیا اور نبض بھی بند ہو گئی مگر زبان جاری رہی والا صاحب نے کہا ویسے ڈیٹ ہو گیا زبان جاری رہی کہا والا صاحب نے کہا مرزا قادیانی نے کہا کہ کیچڑ لاکے گندگی غلازت کیچڑ لاکے میرے اوپر رکھو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس سے حالت ٹھیک ہو گئی تو میں نے یہ کہا میں نے کہا جیسی روح ویسا لال ٹھیک ہے کیچڑ گندگی غلازت چونکہ خود غلازت کی پیداوار تھا کیوں امجر صاحب یہ خود گندگی کی پیداوار تھا تو اس کو گندگی کے پاس لٹایا گیا کس کے اوپر گندگی لاکے لکھی گئی کس کو ہوشا گئی تو یہ میں نے اس کی کالی کرتوتیں سامنے کھول کھول کے انہی کی بکس میں سے دکھائیں زہا صاحب نے کہا جی میں الحمدللہ مردیت پر تھوکتا ہوں مجھے مسلمان کرے بھائی میں جیسے پڑھوں گا آپ نے ساتھ ساتھ بیسے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے جی پڑھیں گے زرونچی بات سے پڑھیں گے لائلہ زرونچی بولے لائلہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہدون لائلہ اللہ وحدہ لا شریکالہ واشہدونہ محمدن عبدہ ورسول میں زاہد محمود اس بات کا پکے اور سچے دل سے اقرار اور اعلان کرتا ہوں کہ میں بغیر کسی در خوف لالج یا کسی بھی انسانی تقاضی سے ہٹ کر سچے دین اسلام کو سچا جان کر قبول کرتا ہوں میں حضور نبی پاک صل اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی سمجھتا ہوں میں مرزا قادیانی قذاب کو جس نے خود کو نبی کہا رسول کہا اس پہ لانتے بیشتا ہوں وہ اللہ اس کے رسول کا گستاخ تھا اس نے ختم نبوت کا انکار کیا بات ترین کافر تھا اس لیے میں اس پہ لانتے بیشتا ہوں سچے دین اسلام کو قبول کرتا ہوں میں حضور نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی دعوی نبوت دعوی نبوت کرنے والے کو جھوٹا جھوٹا قذاب دجال اور کافر سمجھتا ہوں میں تمام قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں میں اسلام کے تمام عقائد پہ بلیو کرتا ہوں امان لاتا ہوں آج کے بعد مجھے مسلمان کہا جائے معشق مبارک و جی تازدارِ ختمِ نبوت تازدارِ ختمِ نبوت تازدارِ ختمِ نبوت موسیقی